پنجاب اور گوہ میں چنانو پرچار کا آخرے دن یہاں پہ شنیوار کو مطدان ہوگا پنجاب کے سنگرور میں کانگریس پادک شاہل گاندھی کی آزر ریلی ہوگی کانگریس کے امیدوار کے سمرتھن میں راہل گاندھی ریلی کو سمبودیت کریں گے چنانو پرچار کے آخرے دن سبھی دلو کے نیتہ جن سبھائی کرنے میں جھٹے ہیں آزر دھیارہ میں دلی کے سیہم اروین کے جیوال جن سبھائی کو سمبودیت کریں گے شیف سینہ نے اپنے موقع پتر سامنے میں کیندر سرکار پر نشانہ ساتھا شیف سینہ نے کہا کہ نوٹ بندی غلط ہوئی یہ سوئی کارنے کی ہمت کیندر سرکار میں بھلے ہی نہ ہو لیکن غلطی کا احساس ہو رہا ہے اس کے درشن کیندری بجٹ میں دیش واسیوں کو ہوا بجٹ کو لے کر سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے شیف سینہ نے کہا کہ پانس راجوں میں چنانو پر نظر رکھتے ہوئے سرکار نے کسان اور غریبوں کے لیے بھرپور پرافدانوں کے نام پر چطورائے دکھائی ساسا دیئے احمد کے ندن پر آج لوگ سباک کی قاربہ ہی رہے گی ستگیت منگلوار کو راشترپتی کے ابھی باشر کے دوران احمد کو پڑھا تھا ہارٹ اٹیک گروارکویت منطری نے بجٹ میں بھاری ٹیکس چھوٹ کا کیا اعلان دھائی لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ کی گئی ٹیکس سیما تین سے پانچ لاکھ تک دینا ہوگا پانچ فیصدی ٹیکس نیویش کے لیے ڈیڑھ لاکھ کی سیمت ہے بجٹ میں راجویتک چندے پر سرکار کا بڑا فیضہ نکچندہ دو ہزار سے زیادہ نہیں لے پائیں گی سیاسی پارٹیاں دو لاکھ سے اوپر ڈیجیٹل مادھی ہم سے دینا ہوگا چندہ انکم ٹیکس کے دائرے میں آئیں گی سب ہی پارٹیاں پیت منطری نے کہا کہ سستے گھروں کی یوزنہ میں بڑے گھر ہوں گے بیلڈ اپ ایریا کو کورپوریٹ ایریا مانا جائے کا بھومی ادھی گرر پر معافضہ کر مکت ہوگا پیت منطری نے کہا کہ رکشہ بجٹ کے لیے دو کروڑ چوہتر لاکھ روپیے کے بجٹ کا پرامدھان کیا گیا ہے بجٹ دو ہزار سترہ ٹھارہ میں کل ویہ اکیس دشنلپ چار ست لاکھ کروڑ روپیے رکھا گیا پیت منطری نے کہا کہ ویتی وش دو ہزار سترہ ٹھارہ کے لیے ریلوے ہے تو پچپن ہزار کروڑ روپیے کا بجٹ دیا گیا پر دھار منطری مدرہ یوشنہ کے تحت ویتی وش دو ہزار سترہ ٹھارہ میں دو کروڑ چوہتر لاکھ روپیے دینے کا ہمارا لکش ہے پیت منطری نے کہا بھیم یوزر کے لیے ریفرار سکیم لائے جائے گی جس کے تحت بھیم ایپ میں کاروباریوں کو کیش بیک ملے گا پیت منطری نے کہا کہ ہماری سرکار سے لوگوں کی دھیروں میدیں جڑی ہیں چالو گھٹا بھی گھٹ کر دی جی پی کا شونے دشال 3 فیصد دی رہ گیا دیش میں ایپ ڈی آئی کا فلو بڑھا ہے پیت منطری نے کہا کہ سرکار نے مہگائے کو قابو کرنے میں سفل تپائی ہم نے اپنی آرثک نیتیوں میں کافی صدھار کیا ہے پیت منطری نے بتایا کہ راستری پیجل یوزنے کے تحت اور سینک اور فلو رائٹ پر بھاویت علاقوں تک پانی پہنچانے کی کوشش ہے ڈیری وکاس کے لیے 8000 کرو روپیے کا بجٹی پرندھان کیا گیا ہے اب 60 فیصدی گاؤں میں شوچالے سوچ بھارت مشن میں سرکار کو سفلتا مل رہی ہے پیت منطری نے کہا کہ سیکنڈری ایجوکیشن کو الگ سے پروساہیت کرنے کے لیے فنڈ کی ویوستہ کی گئی ہے پروس پرکشاؤں کے لیے الگ سے بہنٹی بنائے جائے گی جنٹلی نے کہا کہ اچھی کوالیٹی کے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں گے ان میں 350 آن لائن فیسلیٹیز ہوں گے جنٹلی نے کہا کہ 2017 اٹھارہ اسکل آوائرنس پروگرام پر 4000 کروڑ کھرچ ہوں گے 3.5 کروڑ یوز کو مارکٹ بیس ری ٹریننگ دی جائے گی لیتر اور فٹویر سیکٹر کے لیے ایمپلائیمنٹ اسکیم لانچ ہوگی ویتمندری نے کہا کہ گروتی مہیلاؤں کے لیے 6000 روپے ان کے بیک اینگ کاؤنٹ میں سیدھر ڈال جائیں گے مہیلاؤں کے لیے آگنواری کے مادیم سے 500 کروڑ روپے کے خرچ کا بشیش پرمدھان کیا گیا ہے ویتمندری جنٹلی نے گھوشڑا کی ہے کہ گجرات جھارکھڑ میں ایم سے کھولے جائیں گے اسی ایسٹری اور الپسنکھوں کے وقاس کے لیے بھی سرکار خاص دھیان دے رہی ہے الپسنکھوں کے کلیان کے لیے 4195 کروڑ روپے کا براندھان کیا گیا ہے ریلوے کے لیے وقاس پر 1 کروڑ 31 لاکھ خرچوں گے 3500 کلومیٹر نیا ریل مارک 7000 ریلوے سٹیشن اوپر سورورجہ کی سویدھا آئی آئی آئر سی ٹی سی پر سرویس چارج نہیں لگے گا بجٹ پرش کرنے کے بعد ویتمندری انونجلٹی نے پھر اس کونفرنس کی انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ تک ٹرن اوپر والی کمپنیوں کو سہولیت دینے کا کام کیا ہے جس سے وہ بڑھ سکے پیاموڈی نے کہا کہ ریلوے بجٹ کا عام بجٹ میں شامل کرنا بڑا قدم ہے بجٹ میں شکشہ سواستے کرشی سماجی کلیان آدھی سبھی چھویدھ کے لیے اپائے کیے گئے پیاموڈی نے بجٹ پر کہا کہ دال کے دام سے لے کر ڈیٹا کے سپیڈ تک پیاموڈی نے کہا کہ بجٹ میں روزگار بڑھانے پر بھرپور زور دیا گیا ہے بجٹ گرامیڑ کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کے بھی ہاؤسنگ سیکٹر کو مضبوطی پردان کرے گا ریلوے کی سرخشہ کے لیے آورنیت فنڈ سے ریلوے کو سرخشت کرنے میں مدد ملے گی مہیلاؤں اور بچوں پر بجٹ میں خاص دیان دیا گیا ہے بجٹ پر کہا کہ مہیلاؤں غریبوں کا بجٹ پی ایم موڈی نے راجنیتی میں شوچی تلانی کا اپنا وعدہ پورا کیا بجٹ غریبوں کے پخش میں ہے کانگریس پادک شاہل گادنی نے بجٹ پر انشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جیلٹی جی نے شیر و شائری کی اچھا بھاشر پڑھا پر بجٹ سے امید پوری نہیں ہوئی امید تھی کہ سرکار غریبوں کسانوں بیروزگاروں کے لیے کچھ کرے گی پر کچھ ہوا نہیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ کسانوں کے لیے گریب لوگوں کے لیے یواؤں کے لیے بیروزگار لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے مگر کوئی کلیر وزن نہیں دکھ رہا ہے شیر شائری کی شیر شائری کی جیٹ نیلی جی نے اچھا بھاشن دیا راہل گاندی نے کہا کہ پہلی اس پیش میں نرین موڈی نے بولیٹ ٹرین کا وزن دیا تھا بولیٹ ٹرین نہیں آئی سیفٹی ریکارڈ اس سرکار کا سب سے خراب اس پر کچھ نہیں بولے راہل نیتک دلوں کی فنڈنگ میں برسے چار دور کرنے کی کسی بھی قدم کو ہمارا سمرد ہے کہندر سرکار کے بجٹ پر مایواتی کا زوردار حملہ بجٹ کو بتایا غریبوں کے اندھے کی والا بجٹ بی جی پی نے کیا بجٹ سے چنابی راہل نیتک فائدہ لینے کا پریاز سپریم کورٹ آج بھگوڑا گوشت کی جا چکے وجے مالے کے خلاف بینکوں کی طرف سے داخل کورٹ کے افمانہ یا چکا پر پھر سنوائی کرے گا اس بی آئی سمیت کئی بینکوں نے وجے مالے پر کئی نیا ایک آدیش کا اولگھن کر اپنے بچوں کے ایک آنڈ میں چالس ملین ڈالر کی رقم ٹرانسفر کرنے کا آروپ لگایا ہے بینگلورو ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت بھارت نے پیچھا ترانوں سیدھی انگلین کو مات دو ایک سے ٹیم انڈیا نے سریس پر جمعایا قبض ہے بیدان سبت چناؤں کے لیے پانچوے چرڑ کا نمانکن آج پانچوے چرڑ میں پردیش کی گیارہ جلو کی بامن سیٹو پا ستائیس فروری کو حکامت دار بسپس سپریمو مائیواتی آج کریں گی دو چناؤے ریلی بلن شہر اور ہاترس میں چناؤی سبھا کو کریں گی سمبوتیت آج شاملی کے قرانہ قصوے میں سیم اخلی جن سبھا کو کریں گی سمبوتیت سپا پرتیاشی ناہید حسن کے سمرتھر میں آئیوجیت کی گئی ہے جن سبھا سمال میں سیم کی سرکشم ایلا پر واہی کا معاملہ ہیلیکاپٹر کی رینڈنگ کے دوران ہیلی پیٹ پر دوڑتے دکھائی دیا کتہ خاصی مشقت کے بعد کتے کو بھگایا گیا غازی آباد کے محصوری میں سبھا کو سمبوتیت کرتے ہوئے گڑ بندھن پر اخلی شیادب نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ کانگلس سے گڑ بندھن کر ہم نے زوکھیم اٹھایا یو پی میں بدلاب لانے کے لیے یہ زوکھیم اٹھایا مقیمنتری اخلی شیادب نے غازی آباد کے محصوری میں سبھا کو سمبوتیت کیا اکلیش نے کہا کہ تین سال گزر گئے لیکن کوئی کام رہی ہوا صرف ایک بڑا کام کیا ایک ہزار اور پانسو کے نوٹ بند کر دیا جس سے عام لوگوں کو کافی پریشانی ہوئے میڑٹ سے مائیواتی نے چنانوی سبھا کو سمبوتیت کیا اس دورہ انہوں نے سبھا اور بیچو پی پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ایس پی بیچو پی کو بوٹ نہ دیں ایس پی سرکار میں یو پی میں جنگل راج ہے مائیواتی نے کہا کہ بیس پی اکیلے دم پر چناؤ لڑ رہی ہے یو پی میں بیجو پی کا کوئی سی ایم چہرہ نہیں جو سبھا کو ووٹ کرے گا وہ بکار جائے گا راجیتک سوارت کے لیے سبھا کانگریس کا اگڑ بندھن ہے مائیواتی نے کہا کہ ملائیم نے پترمہوں میں شریپال کو اپمانیت کیا شریپال کے لوگ اندر ہی اندر بدلہ لیں گے بیجو پی نے اپنے چہیتوں کا کالا دھن ٹھکانے لگایا کیندھ کے ایجنڈے سے سبھی وعدے غیاب ہیں کنوج میں بسپا کے راستی مہا سچیف ستیش چندر مرشہ نے ایک جن سبھا کو سمبودیت کیا جہاں انہوں نے لوگوں سے بسپا سرکار برانے کی اپیل کی وہیں بیجو پی اور سپا پر جم کا نشان اصاد ہے مومے افضال انساری کی تانشہ ہی آئی سامنے مختار انساری کے ویدھان سبھا کے کارکرم میں غریب سے ہاتھوں اپنا پہنوایا جوتا پردیش میں ابھی تک تو بہو بھلی ویدھاک مختار انساری ہی چرچر تھی لیکن ان کے بڑے بھائی افضال انساری بھی چرچر میں آگئے ہیں ہمیرپور میں سبھا کانگریس کے گڑ بندن سے نراز سماجوادی کے زلہ مہا سچیب نے ستیفہ دے دیا زلہ مہا سچیب سنترام راشپوت نے سمرتھکوں کے ساتھ پردیش اندیکش نریش اتم کو ستیفہ سوپا آترس کے سکندرہ راو ویدان سبھا کی بھاشپا پرتیاشی بریندو سنگھ رانہ نے روڈ شوکیا اپنے سمرتھکوں کے ساتھ بوچ مانگے جس پر لوگوں نے سواگت کیا اور انہیں بھرپور سمرتھن دیا جا رہا ہے کانپور میں پل بھر میں گری پانچ منزلہ نرمارہ دین عبارت دردنا خاصے میں پرشاہ سے نیکی سات لوگوں کی موت کے پسٹری اکیس گھائے لوگوں کو ملوے سے نکالا گیا راحت بچاؤ کارے میں جوٹی انٹی آر ایف کی ٹی بارابنکی میں جپٹی جیلر کے گھر میں تابر توڑ فائرنگ کر فرار ہوئے اگیاد بدماش جانٹ میں جوٹی پولیس لخنوں میں بے خواب بدماشوں نے کی دوائے وسائے کی گولی مار کر ہتیا ہوای فائرنگ کر موقع سے فرار ہوئے بدماش شب کو قبضے ملے کر مامنے کی جانٹ میں جوٹی پولیس روز آباد میں پریویٹ بس سے ٹکر آیا ڈمفر حاصل میں دو کی موقع پر گئی جان دو درزن لوگ ہوئے کھائل مامنے کی جانٹ میں جوٹی پولیس للیف پور کے روڑا گاؤں میں اچانک سیکڑو پشو کی موہ سے مچا ہر کم ستھانی لوگوں نے بباہت کاریکرم میں بچے کھانے کو بتایا ذمہ دار آئیو جک پر کی گئی کاروائے کرنے کی مان مورد آباد میں بدماشوں نے ریلوی سٹیشن پر اسفر میں ایک ریلوی کرمچاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور فرار ہو گئے سوچنا پر پولیس نے پہنچ کر شب کو قبضے ملیا اور کیس درش کر کاروائے شروع گئے علیہ واد میں سیویل لائنس علاقے میں پردشن کر رہے چاتروں پر پولیس نے ناٹھی جاش کر دیا ہزاروں کی سنکیہ میں چاتر اور چاترہ میڈیکل کی انٹرنس اگزام میں تین بار سے زیادہ ناشامل کے جانے اور عمر سیمہ کی بادہتہ سے نراز ہیں فتح پور کے بلونت پور گاؤں میں پولیس پتنی کی ہتیا کے آروپی کو گرافتار کرنے پہنچی جہاں آروپی اور پولیس کی مٹھ بھیڑ ہوئی پتایا جا رہا ہے کہ کلہاری سے پتنی کی ہتیا کی تھی آروپی کو پکڑنے کے لیے قریب بارہ پولیس کرمیوں کو بھلایا گیا پیز آباد میں گھنے کورے کے چلتے بس اور بلیرو کی ٹکر ہو گئی حاصل میں نو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی سب ہی مرتک رودولی کتوالی علاقے کے گرام جمونی یا مو کی رہنے والے تھے بارہ بنگی کے رامنگر علاقے میں کورے کے چلتے روڈویس کی بس اور بلیرو گاڑی میں ٹکر ہو گئی حاصل میں بلیرو سمر آچھ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ایک نے اسپتال کے راستے میں دم توڑ دیا اور بس یہاتریوں میں سے کئی لوگ خائل ہو گئے مرد آباد میں نیشنل ہائیوی چوبیس پر دو ٹرکس کے بیچ دب کر ایک انہیں واہن چالک کی موت ہو گئی گسائے لوگوں نے چمکر ہنکامہ کیا اور پولیس کو وہاں سے بھگا دیا مزفنگر میں ایک سگائی سمہاروں میں کھانا کھانے سے درجنوں لوگوں کی حالت بگڑ گئی سبھی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا خطولی علاقے کے قلابڑا گاؤں کا ہے یہ معاملہ گورکپور میں پولیس کی گنڈے دیکھنے کو ملی جہاں پیٹرول پمپر دو سپاہیوں نے جم کر ہنکامہ کیا اور پیٹرول پمپر کام کرنے والے کرمچاریوں کی جم کر پٹائی کر دی بتایا چھوارہ ہائے کہ پولیس کرمی نشے میں تھوٹھے پروکباد میں بدماشوں نے ایک ویپاری کو لوٹ لیا پروکباد میں بدماشوں نے ویپاری کو ڈنڈا مار کر اسکوٹر سے گرا دیا اور آنکھوں میں مرچ پاوڈر چھوک دیا پھر اس کا بیک چھین کر فرار ہو گئے کشام بیزلے میں ایک چھات رکو اسکول میں اپنی نوٹ بک نہ لانے پر ٹیچر نے اس قدر پیٹا کہ اس کے شریر کے نازوک حصوں میں زخم ہو گئے وہیں اس کی شکایت جب اسکول کے پرنسپل سے کی گئی تو پرنسپل نے پیڈیتا کے پیتا کو گھانٹیا جس پر پیڈیتا کے پیتا نے پولیس میں معاملہ درش کرا دیا پروکباد پولیس نے موبائل چور گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس کو چوروں کے پاس سے سیکھڑا موبائل برامت ہوئے چوروں نے ایک کوریئر کمپنی کی ٹرک سے مہنگے موبائل کو کارٹن چرایا تھا مقبر کی سوچنے پر پولیس نے عوید ہتیار سعیت تین چوروں کو گرفتار کیا ہے موبائل کی پولیس اور کرائم برانچ سے ٹیم کے سنگتو چھاپا ماری میں ٹیم نے عوید اسلا فیکٹری کا پردہ فاش کیا پولیس نے موقع سے کئی ہتیار برامت کے ساتھی ایک آروپی کو بھی گرفتار کیا کانزگج میں صحابر علاقے کے میان سرگاؤں میں جسی بھی مشین سے عوید کھنن ہو رہا ہے سوچنے کے بعد بھی پرشاہ سن کوئی قروائی نہیں کر رہا ایسے میں روزانہ لاکھ روپی کا راجز کی چوری ہو رہی ہے کشانبی کی منجنپور پولیس نے بڑے کاروائی کے پولیس نے ایک ویوک کو تمنچہ بناتے سے میں گرفتار کیا پولیس نے اس سے کئی نرمت ارد نرمت تمنچے اور کارتوس برامت کی بڑا میں آپ کاری اور پولیس کی سنگتو چیم نے شراب بھٹو پر چھاپے ماری کی جہاں سے پانچ ہزار لیٹر لہن نسٹر کیا گیا اور ساتھ ہی ایک محلہ کے ساتھ پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا مورت آباد کی مگل پورا تھانہ علاقے کے لال باغ نے ایک گتہ فیکٹری میں آگ لگ گئی دمکل کرمیوں نے گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا آگ لگنے کی بجا شورٹ سرکیٹ بتائی جا رہی ہے آگ سے لاکھوں کمال جل گیا کتابگڑ میں شہید بجے شکلہ کا پارتیف شریر پریجنوں کو نہیں ملا جس پر پریجن آگ روشت ہو کر بیرود کرتے نظر آیا اور ہائیویٹ جام کر دیا پریجنوں نے بتایا کہ پارتیف شریر کا ساتھ دن سے انتظار کر رہے ہیں شہابستی کے کونہ وکاس کھنڈ علاقے کے نرپت پور کے سیکلو گرامیڑوں نے پرتشن کیا گرامیڑوں نے راشن ٹیلر پر کھامیوں کا آرک لگاتے ہوئی جمکنہ رے بازی کی ایس جیم کو گیا پنسو پر قاربائی کی مانگ کی گئی پیز آباد میں گھنے کورے نے جن جیون پر بھاوت کر رکھا ہے گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے ویزیبلیٹی شوننے کے قریب ہے ان دکتوں کے باوجود بھی چھوٹے بچوں کے سکول کھلے ہوئے ہیں بچوں کے پریجن بچوں کو سکول بھیجنے کو مجبور ہیں کانگریس پردیش افاد اکشی جوتھ سنگھ بسٹ نے عام بجٹ پر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں اترا کھنٹ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہی مطورہ دات جوشی نے بھی بجٹ پر اپنی پرتکریا دی انہوں نے کہا کہ اس سرکار کو بجٹ چناؤں کے بعد لانا چاہیے تھا الوڑا زلے میں تین پرتیاشیوں نے نمانکن واپس لیا ہے جس میں سے دو پرتیاشیوں نے دوارہ ہاتھ اور ایک پرتیاشی نے رانی کھس سے اپنا نام واپس لیا جس کے بعد اب زلے کی چھے ویدان سبھاؤ کے لئے پتال اس پرتیاشی میدان میں ہے دیرہ دن میں کانگریس نے تر شیل جانے پاتی کے پتال دکاریوں اور پردیش پر وقتہوں کی بیٹھک لی اور میڈیا سے جڑے ماملوں میں نردیش دیئے جس میں میڈیا میں کانگریس کا پخش مضبوطی سے رکھی جانے کی بات گئی تھے دیرہ دن میں چاہ سنہیتہ لگنے اور زلہ دکاری سے لے کا تمام نردیش روک کے باوجود اسلاح نہ جمع کرنے والے لوگوں پر گاج کری ہے ایس پی سٹی نے کئی تھانوں سے ملی ریپورٹ کے ادھار پر ڈی ایم کو ریپورٹ بھیج کر اسلاح لائسنس کینسل کرنے کی سنتوطی کر دی کنپورٹ سیٹ سے نردلی پرتیاشی کے طور پر اپنی قسمت ازمار رہی ہے تو وہیں رجنی پرچار کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑ رہی رجنی راوت کو سننے کے لیے لوگوں کی خاصا جمعابڑہ دیکھا جا رہا ہے ویجو پی نا اپکاری ادھیکاریوں پر سرکار کے ساتھ ملی بھغت کاروپ لگایا ہے ویجو پی کا کہنا ہے کہ حریدوار میں پکڑے گئی ایک سو پچاس پیٹی شراب بھی کانگریس پرتیاشی کے گھر پر ہی لے جائے جا رہی تھی رودر پریہاگ ویدھان سبا سیٹ سے کانگریس پرتیاشی اور ایک ماتر بہن ہیلا پرتیاشی لکشمی راڑا نے جکھولی چھیت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے چندہ سے پور سمرتھن کی اپیر کی نگر کوتوالی چھتر میں چترہ ٹاکیس پری سر میں دھڑلے سے آن لائن سٹے کا کاروبار کیا جا رہا تھا نینی دال میں ونوی بھاک کو بیتال گھاٹ کے جنگلوں میں فسے باکر ریسکیو کرنے میں سفلتہ ملی ونوی بھاک کو سوش رہا ملی تھی کہ بیتال گھاٹ کے جنگلوں میں ایک باکتاروں میں فسا ہے رامنگر میں بسند اسف مناتے ہوئے کلکاروں نے پہاڑ کی لوگ سانسکرتی کے اندردھنوشی رنگ بیکھے رہے ہر بار کی طرح اس بار بھی سانسکرتی جلوس اور جھانکیوں کا آئی جن کیا گیا رامنگر میں نینی تال پوڑی گڑوال اور کلڑ پریہاک سے لے کر اترکاشی اور علموڑا تک کی لوگ سانسکرتی کے نظارے سانسکرتی جلوس میں نظر آئے پولیس نے رودھرپور میں فلیک مارچ نکالا پولیس نے سندیج دیا کہ مطدہ تاکسی کے ڈر دباؤ میں نہ آئے اور نیڈر ہو کر مطدہ دکار کا استعمال کرے کئی ہٹ گانے گاچوں کے زبن نوٹیال اب گجراتی گانا گاتے نظر آئیں گے گانے کے بول پہلو پریم ہے اس گانے کا ٹیزر لانچ کر دیا گیا ہے ریتک روشن کے فلم قابل کو فلم جگت نے بھی سراہ ہے اس فلم کو دیکھنے سورس پنچولی تھیٹر میں پہنچے اس فلم کی سکسے سے ریتک اور فلم کی پوری ٹیم کی بہت تعریف ہو رہی ہے اور بہت خوش ہیں اسٹرال آئیکن ان مہاراست آوارٹ میں بولی وڈ کے کئی نامی چہرے نظر آئے جہاں ایک اور اس آوارٹ میں ریتک روشن ٹائگر شروف سمیت کا یوہ کلکہ رائے تو وہیں معیش رمانجرے کر رشی قبور آشتوش گواری کر اس آوارٹ شو میں پہنچے کمانڈو ٹو کو پرموٹ کرنے کے لیے ویدیو تھی جاموال فلم کی ایکٹرس کے ساتھ فیس بک کے آفیس پہنچے اور فینس سے لائیو انٹرکشن کیا ویدیو تھی کا کہنا ہے کہ وہ یہ فلم اپیائی موڈی کو دکھانا پسند کریں گے ایسی خبریں ہی کی کرنے جوہر کے شو کافی وید کرنے کے لیے سیف علی خانہ اور کنگنا رنو تتین فروری کو شوٹنگ کریں گے سیف اور کنگنا رنگون میں ساتھ نظر آئیں گے جس میں کنگنا شاہر اور سیف دونوں کے ساتھ رومانس کرتی دکھیں گے سویل خان نے بتایا کہ ان کے پتا سلیم خان چاہتے تھی کہ ان کا ایک ویٹا کروکیٹر بنی اس سے پہلے ایک ایونٹ میں سلمان خان نے کہا تھا کہ ان کے پتا انہیں دیش کے لیے کھیلتے پہ دیکھنا چاہتے ہیں اوکے جانو کے فلاف ہونے کے بعد خبریں آ رہی تھیں کہ شردہ کپور اپنے کریئر کو سمائنے کے لیے اپنے ٹیم بدلنا چاہتی ہے مگر اب شردہ نے ان خبروں کو غلط قرار دیا ہے شردہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات رکھی شردہ نے کہا کہ فلمیں کئی بار اچھا کرتی ہیں اور کئی بار نہیں چلتی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں میں بھاگی شارل ہوں کہ ان اتار چڑھاؤ کے درار مجھے بیسٹ ٹیم ملی ہے میری ٹیم میری بیک بورن ہے یولیا ونطور اپنے اور سلمان کے ریلیشن کو لے کر خبروں میں رہتی ہیں لیکن اس بار یولیا ریلیشن لیکمیں فیشن ویک کی وجہ سے چرچہ میں ہیں یولیا لیکمیں فیشن ویک سمر ریسورچ دوہزاست سترہ میں سپلیش برینڈ کی شو اسٹوپر ہوں گے قابل میں نیترہین کردار نبھانے والے ریتک نے نیترہین کا سنکرپ لیا دراصل قابل کی تیاریوں کے دوران ریتک اور یامی نے نیترہین لوگوں کو نزدیک سے جانے اور سمجھنے کا موقع انہیں ملا جس سے وہ نیترہین کے لیے پریریت ہوئے نیلی تین مکیش روحی شٹی اور عجی دیگون کی فلم گول مال اگین میں نظر آئیں گے اپنے کردار کے بارے میں نیل نے کہا مجھے اس کی تیاری کے لیے اپنے شاری رک پہلوں پر کام کرنا پڑے گا میں اس سال بالی بوٹ میں اپنے دس سال پورے کرنے والا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ فلم گول مال اگین مجھے اسی جگہ واپس لے جائے گی جہاں میں نے اپنی پہلے فلم جانی گدار کی شروٹنگ کی تھی جلدی بڑے پردے پر نظر آئیں گی فلم مونا ڈارلنگ یہ فلم سوشل میڈیا پر بیزڈ ہے جس میں لیڈ سٹار کاسٹ کے طور پر سنجے سوری نظر آئیں گی جولی ایل ایل بی ٹو میں اکشے کے وقل کے کردار پر کورٹ میں داخلی آچے کا پر اکشے نے گیند فاکس اسٹار پروڈکشن کے پالے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں فاکس اسٹار والے ہی جانتے ہیں امیتہ بچے نے بھارتی فلموں کے تحاس کا ڈاکیومنٹیشن کرنے کے بعد کہی انہوں نے اپنے بلوگ پر لکھا کہ سمیے کے ساتھ ساتھ سبھی صحیح کہانیوں کا ریکارڈ کے طور پر ڈاکیومنٹیشن ہو جانا چاہیے شاروک کی آنند کے ساتھ ایک تصویر کو ریڈ چلیس کے ٹوٹر ہینڈل پر شیئر کیا گیا ہے اس میں شاروک گھٹنوں پر کھڑے ہونے کے بجاہ سے چھوٹے دیکھ رہے ہیں شاروک اور آنند کی یہ تصویر کنگ خان کے آنے والی فلم کے آئیڈیا کی جھلک دے رہی ہے شاروک کا کہنا ہے کہ اسے ایک بونے کی کہانی کے طور پر ڈیزائن کرنے سے بہتر ہوگا کہ اسے ایک ایسے شخص کی کہانی کے طور پر دیکھا جائے جو چھوٹا ہے جاوید اختر نے سنجلی لبنسالی کے فلم پدموتی سے جڑے بیوات پر کہا کہ پدموت اتحاس نہیں ہے جاوید اختر نے ٹویٹ میں لکھا کہ پدموت پہلا ہندی نوول ہے جسے ملک محمد جیسی نے اکبر کے سمیے میں لکھا تھا یہ سلیم انارکالی کی طرح ہی کالپنک ہے اکشی کمال کا کہہ رہا ہے کہ وہ اور سلمان خان بھلے ہی اچھے دوست نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے پرشن سکھ ہیں اکشی کے مطابق دوستے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزانہ ایک دوسرے سے ملیں میں نہ تو سلمان کے گھر گیا ہوں اور نہ ہی وہ میرے گھر آئے ہیں لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے پرشن سکھ ہیں شریفیقہ سمنٹرالے نے انوشکہ کو سوشتہ بھارت ابھیان کے لیے اپنے برینٹ فیس کے طور پر فائنل کیا ہے اس موہم سے انوشکہ کو جوڑنے کا مقصد ہے کہ صفحہی ابھیان کا سندیش زیادہ سے زیادہ محلاؤں تک پہنچے جسے بھارت کے گاؤں کی محلائیں سوشتہ کو لے کر جاگ رکھوں